بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین صوبہ سندھ کے موسم کی تازترین صورتحال اور ہماری پیشگوئی کے مطابق صوبہ سندھ کی سہلی پٹی میں وقفے وقفے سے بارش کا سسلہ جاری ہے اور ساتھی ساتھ کراچی کے چند علاقوں میں بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے جن میں گلشن حدید کے علاقے شامل ہیں آج مزید سندھ کے کون کون سے علاقوں میں بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا موجودہ سسٹم کب تک صوبہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا سندھ بار کے موسم کی تازترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاثرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈرز کی تازترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت کراچی سمیت صوبہ سندھ کے چند مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سسلہ جاری ہے اور مزید آنے والے چند گھنٹوں تک صوبہ سندھ کے زیادہ علاقوں میں تیز ہواوں اور آنڈیوں کے ساتھ گزشتہ روز کی نسبت بارش کے امکان کافی زیادہ ہیں آج کے دوران صوبہ سندھ کے علاقے سانگڑ میر پور خاص نگر پارکر سلام کوٹ مٹھی بدین ڈگڑی حیدر آباد ٹنڈو محمد خان ماتلی نواب شاہ نشیرف روز دولت پور شاداد پور ٹنڈو آدم مٹیاری ٹنڈو جام کے مختلف علاقے شامل ہیں ساتھ ہی ساتھ صوبہ سندھ کے دوسری علاقے سکھر کند کوٹ خیر پور میں بھی بارش کی توقع ہے بارش کا موجودہ سسلہ آج سے لے کر اگلے دو سے تین روز تک سبہ سندھ کے مختلف علاقوں کو وقفے وقفے سے متاثر کرتا رہے گا امید ہے کہ ناظرین تھوڑی دیر تک بارش کا موجودہ سسلہ سبہ سندھ کے زیادہ لاکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس کی وجہ سے اچھی خاصی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور مزید اس دوران سبہ سندھ کے زیادہ لاکوں میں شدید موسمی حالات بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں بارش کے حوالے سے موسم کے حوالے سے مزید جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو